اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام مذاکرہ میں آپ کا میزبان سید فرط عباس پروگرام میں شریک علماء اکرام جناب مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب کبلہ اور جناب مولانا سید وقار حسن نکوی صاحب کے خمراہ آپ کی حدمت میں حاضر ہے آپ کی حدمت میں میرا اور پروگرام میں شریک علماء اکرام کا سلام پہنچے پروگرام مذاکرہ میں آج ہم جس ہستی کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ وہ ہستی ہے یہ وہ کردار ہے یہ اس قربانی کا نام ہے یہ مخصنہ اسلام اور مخصنہ انسانیت کا نام ہے اگر اکسٹھ ہجری دس محرم کو یہ مخصنہ اسلام نہ ہوتی تو دین اسلام کا شرازہ مکمل طور پر بکھر چکا ہوتا آج کا ہمارا موضوع کربلا کی شیر دل خاتون مخصنہ اسلام مخصنہ امامت نسل امامت کی محافظہ بھی جناب سیدہ زینب کبرہ صلی اللہ علیہ جناب زینب صلی اللہ علیہ کی ولادت کے ایام ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم اسی مخصنہ اسلام کے حوالے سے علماء اکرام سے استفادہ کریں گے پروگرام کے آغاز میں اس مخصنہ اسلام کے حضور حدیعہ اقیدت پیش کرنے کا شرف خاصل کروں گا کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں اور کیا بتاؤں مقام زینب کا اسم آزم ہے نام زینب کا اسم آزم ہے نام زینب کا کیا بتاؤں اور اور میں تو کیا ہدے کسی دا پڑتے ہیں میرے بارا امام زینب کا میرے بارا امام زینب کا کیا بتاؤں اور تیرے در پر بیا گا جبری تیرے در پر 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 تجھ تجھ کو آیا سلام زینب کا تجھ کو آیا سلام زینب کا کیا بتاؤں اور سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا دیکھا تم سب نے کام زینب کا دیکھا تم سب نے کام زینب کا کیا بتاؤں اور چل رہا ہے عزا کی صورت میں چل رہا ہے عزا کی صورت میں دو جہاں میں نظام زینب کا دو جہاں میں نظام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا اسم آزم ہے نام زینب کا کیا بتاؤں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور زینب اصول دی کی طرح باعصول تھی زینب اصول دی کی طرح باعصول تھی اور نانا کے شہر میں تھی تو بالکل رسول تھی اور باعی کے ساتھ سفر میں مثلِ بطول تھی باعی کے ساتھ سفر میں مثلِ بطول تھی اور دربار میں علی کا مجسم نزول تھی اور دربار میں علی کا مجسم نزول تھی زینب کہیں خسین کہیں پر حسن بنیں زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی زینب ایک تن تھی مگر پنجتن بنی زینب ایک تن تھی مگر پنجتن بنی پروگرام مذاکرہ میں آج کے اس پروگرام میں ہم جناب سیدہ زینب کبرہ سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے علماء اکرام سے استفادہ کریں گے میں سب سے پہلے ملتمس ہوں خجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب کے بلاسے کہ وہ سیدہ کی ولادت اور ان کی بائیوگرافی کے حوالے سے مخصر طور پر بیان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بال الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام على اہل بیتی تیبین الطاہرین المعسومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید وقوله الحق اَلَمْ تَرَقَيْفَ دَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَلِمَةً تَيِّبَةً قَشَجَلَةٍ تَيِّبَةً مہترم ناظرین آپ کی خدمت میں سلام ارز کرتے ہیں اور بی بی سلام اللہ علیہہ جناب زیدہ زینبہ کو برا جن کی ولادت باسعادت پانچ جماعتی الاول پانچ ہجری کو ہے حدیعہ تبریق ارز کرتے ہیں بی بی سلام اللہ علیہہ کا نام اگرامی زینب اور آپ کے القابات ثانی زہرہ صدیقہ سغرہ اقیلہ بنی قریش اقیلہ بنی حاشم عالمہ غیر معلمہ اقیلت النساء شریکت الحسین فازلہ کاملہ سبحان اللہ اقیلت النہوہ یہ سارے القابات ہیں انشاءاللہ ایک ایک القاب پر لقب پر بات کرتے ہیں تو بی بی پانچ ہجری کو پیدا ہوئیں البتہ کچھ تھوڑا بہتا فرق بھی ہے تاریخوں میں کچھ ہجری بھی بتاتے ہیں تو آپ کی ولادت پانچ جماعتی الاول اور آپ کی وفات ہے پندنہ رجب باسٹھ ہجری جو مشہور ہے تو اس طرح تقریب ستاون برس کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئیں اور بعض روایت کے مطابق امام حسین اسلام سے ایک سال چھوٹی ہیں بعض کے روایت مطابق دو سال آپ چھوٹی ہیں جب آپ کی ولادت ہوئی تو جناب سیدہ فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ نے حضرت علی علیہ سلام پر سبقت نہیں لینا چاہتا تو بچی کا نام رسول کریم رکھیں گے تو جب رسول کریم کیا اور جب رو رہے تھے تو جناب سیدہ فاطمہ ظہرہ نے پوچھا بابا جان کیوں گریہ فرما رہے ہیں فرمایا کہ یہ میری بیٹی جو ہے یہ بہت زیادہ مسئیبتیں اس پر وارد ہوں گی اور یہ بہت زیادہ مسائب جی لے گی اور اسی وقت فرمایا کہ اس پر جو گریہ کریں گے ان کا ثواب ایسے ہی ہے جسے امام حسن اور امام حسین پر گریہ کرنے والوں کا ثواب ہے تو رسول پاک نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ پر سبقت نہیں لوں گا تو ایسے میں جبریل امین تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تبارک تعالی نے اس بیٹی کا نام اے رسول خدا آپ کی اس نواسی کا نام زینب رکھا ہے تو زینب جو ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے زین اور اب زینب اس کے لوگت کی کتابوں میں جو معنی درج ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ زینب مادہ اس مادے سے زینب از باب فارحہ یعنی فربہ شد یعنی وہ درخت جو دیکھنے میں بڑا خوبصورت اور خوشبوردار درخت ہوتا ہے اس کو زینب کہتے ہیں ایک تو یہ معنی تو دوسرے معنی ہیں زین اب زین میں نے زینت اب میں نے باپ باپ کی زینت تو لہذا یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے اور اس میں خصائص زینبیہ لکھنے والے جو ہیں موالف وہ کہتے ہیں کہ زا جو ہے وہ اشارہ ہے ان کی والدہ اگرامی زہرہ کی طرف کیونکہ یہ ان کے کمالات جو ہیں ان میں پائے جاتے ہیں یہ خود ثانی زہرہ ہیں تو جناب زہرہ کی طرف شارہ ہے زے سے اور جو یا ہے زینب میں یا اس یا سے کنایا ہے امام علی رحیس السلام کی طرف کہ جو اپنے بابا کی سنخیت اور ان کی کمالات کی وارث ہے اور نون جو ہے زینب میں وہ کہتے ہیں کنایا ہے حسنین سے چونکہ نون مشترک ہے حسن اور حسین میں تو لہٰذا چونکہ یہ بی بی جو ہے حسن اور حسین کی وارث ہے تو زینب میں جو نون ہے وہ حسنین کن ہونے اور پھر یہ کہا گیا کہ یا اس سے کہہ سکتے ہیں یا کہیں کہ نون نبی کی جو نبی ہیں نبی یلومی یلعربی تو اس کی طرف شارہ ہے اور یہ تو چار الف الف اگر زین اور اب تو پھر علف جو ہے وہ اشارہ ہے احمد کی طرف جو رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ تو لہذا یہ وہ بی بی ہے جو پنچتر پاک کی زینہ ہے تو سیدہ زینب کبر السلام اللہ جو ہیں خاندان عصمت و طہارت کی چشم و چراغ ہیں ان کے نانا جان خاتم النبیین سید البشر اور امام الانبیاء ان کے بابا جان سید الاوسیاء اور ان کے بھائی حسن اور حسین جنت کے جوان جوانوں کے سردار ہیں اور ان کی نانی حضرت ختیجت القبر رسول پاک کی حدیث کے مطابق جو بہترین خواتین ہیں کائنات میں ان میں سے ایک ہیں اور ان کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں لہذا آپ دیکھیں کہ جس گھر میں بی بی اسلام اللہ پیدا ہوئی ہیں اس گھر کا ہر فرد سید سردار سید الانبیاء ہے تو سید کوئی سید الاؤسیہ ہے اور کوئی جو آن جنت کا سردار ہے اور ماں خواتین کی سردار ہیں تو ایسے ماحول میں بی بی کو کتنا بڑا کام کرنا پڑے گا کہ وہ ان سب کی زینت قرار پائیں لہذا بی بی سلام اللہ نے واقعا وہ بڑا کام کیا جیسے کہ آپ پڑ رہے تھے کہ یعنی ان کے کام کو دے کر بھی کہا جائے گا کہ بھئی لبیوں سے دیکھا آپ نے کام حضرت زینبہ کو براکات تو واقعا بی بی جو ہے اس نے بہت بڑا کام کیا کہ وہ پنکتر پا کی زینت قرار پا گئے جی دو مبارک ہو جس طرح سے مولانا صاحب نے بھی عرض کیا کہ زینب یعنی اپنے باپ کی زیند دیکھئے پنج دن پاک میں ایسی ہستیاں ہیں جو بزرگ ترین ہستیاں ہیں ان کی جو زیند بنے گی اب اس کا مقام دیکھی کتنا مولان ہے آپ نے جس طرح سے قصیدہ منقوت خانی میں بتایا کہ یہ بی بی وہ ہے جس نے کربلا کو زندہ رکھا دیکھئے غدیر میں سوہ لاک جو ہے وہ صحابی تھے لیکن غدیر ختم کیوں ہوگی لوگوں کے ذہن سے مٹ کیوں گئی اور کربلا میں چند نفوس تھے کربلا زندہ کیوں ہے اس لیے کہ وہاں کوئی زینب نہیں تھی خدیر میں خدیر میں کوئی زینب نہیں تھی کربلا میں زینب تھی جس نے کربلا کو زندہ رکھا اب شہید باکر صدر کا بہت مشہور واقعہ کہ جب صدام نے شہید باکر صدر کو شہید کیا اور ان کی بین جو آمنا تھی بنت الحدا ان کا لقب تھا تو کہا شہید کریں تو کہا ان کو قیاد میں ڈال لیں کیا بزرگ خوات ان کو کیا کروگے تو کہا نہیں میں نے یزید کی اسٹری پر یہ یزید نے غلطی کی تھی مام حسین کو شہید کر کے بی بی زینب کو زندہ رکھا اور قیاد میں رکھا میں یہ غلطی نہیں کروں گا یعنی یہ وہ بی بی ہے جس نے انبیاء کا جو وارث امام حسین ان کی یاد کو زندہ رکھا ہے اور ان کی شان کتنی بلند ہے کہ پہنٹن پاک جس چادر کے نیچے ہوں اس کی شان ہے بی بی زینب صلوات اللہ علیہ اس کی شان ہے میرے حال سے آپ کے بریک کا وقت ہو گیا تو اس بی بی یہ پہنٹن پاک کی شان ہے حبی بی صلوات اللہ علیہ کا اگر مقام دیکھنا ہو تو سن 61 ہجری کے بعد کربلا کے بعد دیکھا جائے کہ کس طرح بی بی نے امام حسین علیہ 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 جو ابتدائی آیات تھی ان کا درس دینے لگی تو امام علی علیہ 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 ناظرین ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بریک پہ جانا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا